بسم اللہ الرحمن الرحیم آج جو ہم فنکشن کریں گے وہ ہے وی لک اپ وی لک اپ اسٹینڈز فور ورٹیکل لک اپ ورٹیکل لک اپ کیا کرتا ہے یا وی لک اپ کیا کرتا ہے کہ کسی بھی کولم کی ویلیو کو سرچ کر کے اس کے اگینس جو روز ہیں انس کو ڈسپلی کرتا ہے ٹھیک ہے نا اب اسی کو دیکھ لیتے ہیں مثال کو کہ یہ ہم نے ڈیٹا بنا کے رکھا ہوا that is item price and unit sold تو اس میں ہم وی لک اپ کو کیسے استعمال کریں گے for example اگر میں یہاں پہ آپ کو دکھاؤں کہ اس میں ہر ایک جو ویلیو لک اپ کرنی ہوتی ہے جس سے سرچ کرنا ہوتا ہے وہ پہلے آتی ہے اور باقی جو سرچ کرنی ہوتی ہیں وہ بات میں آتی ہیں ٹھیک ہے تو اب میں for example اگر میں چاہتا ہوں کہ price کسی بھی item کی ملے ڈسپلی ہو جائے against the item تو میں یہاں پہ is equal to وی لک اپ کا فارمولا لگا ہوں گا وی لک اپ اچھے سینٹیکس اس کا دیکھیں لک اپ ویلیو وہ ویلیو جس سے آپ نے سرچ کرنا ہے table array یعنی کہ یہ پورا table ٹھیک ہے then table array then column index and range lookup ٹھیک ہے وہ میں آپ کو باتا رہا ہوں کرسنے سے look up value کیا ہے اس میں جو بھی ویلیو ہوگی اس سے آپ کو سرچ کرنا ہے اور اس ویلیو کو ہم کیا کہیں گے look up value تو سب سے پہلے آپ نے look up value دینی ہے تو that is e9 تو میں اس کو click کروں گا تو یہ e9 آ جائے گی then comma ٹھیک ہے then table array یعنی یہ پورا table میں select کروں گا ٹھیک ہے then comma اب وہ کیا کہہ رہا ہے column index یعنی price جو ہے وہ کونسے column میں اچھے جب بھی اب selection کریں گے تو اس حساب سے آپ لیں گے this is column 1 this is 2 and this one is 3 ٹھیک ہے تو ہمیں price صحیح ہے تو یہ کونسے column میں آ رہی ہے یہ 1 ہو گیا ہے اور یہ 2 ہو گیا ہے تو میں یہاں لکھ دوں گا column 2 سے ہمیں سرچ کرنا ہے اور comma اچھا اس میں کیا ہے true value کو approximate value کہتے ہیں فالس کو exact match کہتے ہیں تو ابھی ہم exact match کر رہے ہیں ٹھیک ہے ابھی approximate نہیں کر رہے ہیں ابھی ہم exact match کر رہے ہیں تو اس کی جگہ آپ چاہو تو فالس لکھتا ہو چاہو تو zero لکھتا ہو true کی جگہ آپ one لکھ سکتے ہو ٹھیک ہے تو میں یہاں پہ zero ڈال دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ پہلے میں یہاں پہ فالس ہی لکھ دیتا ہوں ٹھیک ہے bracket close اب میں انٹر کرتا ہوں تو یہ error دے رہا ہے کچھ ٹھیک ہے یہ error کس لیے دے رہا ہے کہ یہاں پہ look up کوئی value ہی نہیں ہے تو ادھر میں is equal to کسی بھی column پہ کلک کرنوں to football کی پرائیس کے ہیں 36.50 ٹھیک ہے اور انٹر کرتا ہوں تو اس کے پرائیس اس کے اگنس میں آ جاتے ہیں ٹھیک ہے اس میں اگر میں کر کے دکھاؤں آپ کو we look up یعنی کہ items ہمیں پرائیس کو سرچ کرنا ہے پرائیس اگر میں کروں تو is equal to وہی فارمولہ جائے گا we look up look up value then comma table array پورا table آپ نے select کر لینا then again کونسا کولم ہے پرائیس کا 2 2 2 comma exact value چاہیے exact میں چاہیے تو 0 یا false آپ کچھ بھی لکھتے ہیں bracket close ٹھیک ہے تو error دے رہا ہے اس لیے کہ item میں کوئی look up value ہے ہی نہیں ٹھیک ہے تو اگر میں یہاں پہ کوئی بھی ڈال دوں is equal to ہوگی سٹک ڈال دیتا ہوں اگر اور enter کرتا ہوں تو ہوگی سٹک کے against میں 61.25 unit کتنے ہیں اگر میں یہ بھی معلوم کرنے چاہوں تو is equal to we look up look up value میری یہ والی ہے اسی سے مجھے search کرنا ہے comma table array order table میں select کروں گا then again comma column کونسا ہے میرا third one two three تو unit sold تیسرا column میں comma zero bracket close ٹھیک ہے تو اگر آپ ہاوکی سٹک دیکھیں ہاوکی سٹک یہ والی تو 16 units ٹھیک ہے تو یہ آپ کے سامنے اس طریقے سے اس فارمولے کو ہم استعمال کرتے ہیں we look up میں یعنی کہ look up value پہلے ہوتی ہے جو معلوم کرنی ہوتی ہے وہ اس کے بعد میں ہوتی ہیں ٹھیک ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ price سے آپ look up کریں items کو ٹھیک ہے تو جو بھی value ہوگی وہ پہلے ہوگی اور look up value پہلے ہوگی اور جو search کرنی ہے وہ بات میں ہوگی ٹھیک ہے اسی طریقے سے اگر میں دیکھوں we look up with name range ٹھیک ہے ڈیٹا ہمارا کوئی ہے آپ name range کو معلوم کر سکتے ہیں اچھا name range کے لئے اگر آپ کو یاد ہو پچھلی ہم نے class میں کیا تھا نیکا تھا کہ name range جو ہے وہ ہماری کیسے find ہوتی ہے مثال کے طور پہ اگر میں اس کو ڈیلیٹ کر دوں اوکے اور میں new range دینا چاہتا ہوں new name range دینا چاہتا ہوں تو new لکھ دوں گا اس میں میں لکھ دوں اگر for example میں کہتا ہوں جی sports sports underscore boots ٹھیک ہے اچھا اس کو range دینا چاہتا ہوں ٹھیک ہے range میں کیا دوں گا یہاں سے دوں گا scooter table کو range دے جوں گا اور میں ok کر دوں گا اور اس کو close کر دوں گا اب اگر آپ دیکھو تو اس میں آپ کی ایک sports goods کا ایک name range جا گئی ہے ٹھیک ہے نا now مثال کے طور پہ اگر میں اس میں کرتا ہوں جی is equal to volleyball کر لیتا ہوں اور enter کر دیتا ہوں تو یہاں پہ volleyball آگیا ہے ٹھیک ہے اب میں range کے طور پہ اس کو کیسے سرچ کروں گا is equal to we look up look up look up value میری کیا ہے items ہے comma table array ٹھیک ہے table array میری کیا ہے یہ پوری ہے یا مجھے اگر نام یاد ہے تو میں اس کو یہاں سے اگر select کروں گا ہے تو آپ دیکھیں یہ سپورٹس گٹ آگیا ہے ٹھیک ہے پچھلی میں ہم نے کیا کیا تھا range دی تھی یعنی A band سے لے کے C 15 تک range دی تھی ٹھیک ہے تو اب میں اس میں کیا لگوں گا comma ٹھیک ہے پھر کیا آتا ہے price کونسا column ہے second column ہے آپ کو پتا ہے second comma true value ہے exact value ہے تو 0 لگا جوں گا bracket close enter تو volleyball آپ کی price 41.30 ٹھیک ہے اسی طریقے سے اگر میں یہاں پہ change کرنا چاہوں اس کو اور is equal to میں short ball کرنا چاہوں تو short ball ہماری 31.60 price اس طریقے سے میں کسی بھی value name range سرچ کر سکتا ہوں ٹھیک ہے نا price کیلئے ہوئی formula is equal to we look up look up value یہ ہے ہماری comma table array table array اگر آپ کو یاد ہو نام تو نام لکھ دیں برنا اگر آپ select کریں گے تو sports groups آ جائے گا سپورٹس لکھ دیتا ہے آپ خالی تو حسان رہتا ہے آپ کے لئے now price ہماری second column میں comma exact match zero bracket close ٹھیک ہے no problem اسی جنہ sold کے لئے لگا دیں گے is equal to we look up look up value comma table array یعنی sports underscore goods comma sold کہاں پہ ہوگا ہے تیسرے والے column میں ٹھیک ہے 3 لکھوں گا exact match bracket close اب اگر اس میں میں کوئی item ڈال دوں is equal to یہاں سے لے لوں gloves لے لوں اور enter کروں تو gloves آپ کے 75.55 اور sold unit 14 ٹھیک ہے اس طریقے سے آپ اس کو find out کر سکتے ہیں اوکی اچھا یہ جو look up value ہے یہ آپ کہیں اور سے بھی لے سکتے ہیں ضروری نہیں اس کے against میں لکھی ہو کہیں اور سے بھی آپ یہاں سے چاہتے ہیں تو یہاں سے بھی لے سکتے ہیں look up value کہیں سے بھی آپ ایک sell میں آپ look up value ڈال کے لے سکتے ہیں ٹھیک ہے نا خیر تو اب آتے ہم یہ تو ہم نے کیا exact match اب آتے ہم approximate match میں اچھا دیکھو approximate match کے لیے ضروری ہے کہ جو look up value ہے یہ look up function approximate match returns is the nearest match which is the next largest value that is less than look up value یعنی کے مثال کے طور پر جو look up value ہو وہ ہمیشہ descending order میں ہوگی ایسا نہیں ہوگا کوئی rate اوپر نیچھ نہ ہو ٹھیک ہے جیسے آپ نے exact match میں دیکھا کہ یہاں price کچھ زیادہ ہیں کچھ کام ہیں ٹھیک ہے تو اپروکسیمیٹ میچ میں یہ ڈیسینڈنگ آرڈر میں ہونے چاہیے یعنی 040 60 80 100 ٹھیک ہے اچھا اس کو کر کے دیکھتے ہیں مثال کے طور پر اگر میں اس کو ڈیلیٹ کر دوں اور اس کو رہنے دوں is equal to we look up we look up look up value میری یہ ڈی تری کاما ڈیٹھے لے یہ میرا ڈیٹھے لے کاما grade مجھے کیا کرنا ایک دو ٹھیک ہے اگر یہ table بیچ میں کہیں ہوگا تو بھی آپ اس کو one اور two ہی کاؤنٹ کریں گے یہ ضروری نہیں کہ یہ میں نے starting میں لگ دیا لیکن اگر یہ table کی location کوئی اور ہوتی تو لیکن آپ نے count ہی ہی سے کرنا ہے اس کو یہ mark one ہے grade two ہے آگے کوئی ہوتا ہے three ہوتا اس طریقے سے count کرنا ہے تو یہ ہمارا two آگے grade comma approximate value کرنی ہے تو one کر دوں گا یا true کر دوں گا bracket close تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے pass ٹھیک ہے اس نے کیا کیا ہے 60 اور 40 کے ذرمین 55 آتا ہے ٹھیک ہے تو یہ اوپر والی value اس نے پاس لی ہے مثال کے طور پہ اگر یہ 40 سے لیس ہوگا یعنی اگر میں اس میں 35 لگ دوں تو یہ کیا ریٹنگ کرے گا مجھے اگر میں اس میں مثال کے طور پہ 35 لگ دوں اور انٹر کروں تو آپ دیکھیں fail ٹھیک ہے تو اوپر والی value لے گا اب مثال کے طور پہ اگر میں 80 ہے 80 کم لیتا ہوں اگر میں مثال کے طور پہ 75 لیتا ہوں 75 تو یہ کیا ریزل دے گا first class یعنی اوپر والی اس نے مثال دے دیں ٹھیک ہے اور اگر میں یہاں پہ 95 لکھوں 95 لکھ دوں تو یہ merit دے دے گا ٹھیک ہے یعنی کہ جو بھی value آپ لکھو گے اس کے against اوپر والی اگر میں یہاں پہ 60 لکھوں تو مجھے کیا value return کرے گا first class وہی value دے گا ٹھیک ہے تو we look up approximate match کے لیے ضروری ہے کہ جو آپ کی look up value ہو وہ descending order میں ہو ٹھیک ہے اور یہ اگر آپ in between لیتے ہو تو وہ اوپر والی value کو search کرے گا ٹھیک ہے تو یہ ہمارا تھا approximate match now look up value with data validation look up value with data validation data validation آپ نے شاید اس سے پہلے کیا ہو شاید کسی lecture میں میں نے بتایا تھا data validation کا کیا ابھی کر کے دیکھتے ہیں اس کو data validation آپ کے لیے کیا کرتا ہے list create کر دیتا ہے drop down list create کر دیتا ہے جیسے کہ یہاں پہ میں نے بنا رکھی ہوئی تھی اس کو میں دوبارہ کر رہا ہوں تو ابھی آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ میں اس کو کیسے کر سکتا اچھا اس سے پہلے جو ہم نے range لی تھی مثال کے طور پر یہ ہمارے پاس range ہے sports goods اگر آپ اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ ختم ہو جائے تو آپ کو یاد ہوگا کہ آپ نے اس میں جانے نیم مینیجر میں اور یہ سیلیکٹ ہوئی اس کو ڈیلیٹ کرنے پچھلے لیکچر میں بھی آپ کو بتایا تھا ٹھیک ہے نا یہ ڈیلیٹ کریں گے تو یہ ڈیلیٹ ہو جائے گی اوکی اب ہم آتے ہیں look up value with data validation مثال کے طور پر میں یہاں پہ ایک look up value بنانا چاہتا ہوں drop down list بنانا چاہتا ہوں تاکہ بار بار select نہ کرنا پڑے ٹھیک ہے بار بار select نہ کرنا پڑے تو میں اپنا یہ select کروں گا column cell select کروں گا اور آپ data میں آئیں گے اور data validation ٹھیک ہے data validation کو آپ نے click کیا اس میں کیا ہے any value آپ نے list چاہیے آپ list تو آپ list کو click کر دیں اور source پوچھے آپ سے کہ وہ source کیا ہے ٹھیک ہے تو اس کو range دینی باسکٹ بول سے آئیٹم سے نہیں دیں باسکٹ بول سے دیں نہیں یہ میں نے اس کو range دے دی کہ یہاں سے یہاں تک کہ list میں create کر دوں enter کیا اور ok کر دیا ٹھیک ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ ایک drop down list آپ کے پاس آگئی جس میں یہ ساری values موجود ہیں کسی کو بھی کلک کرو گے وہ value یہاں پہ آ جائے گی ٹھیک ہے اسی طرح سے simple اسی طرح we look up سے ہم find کریں گے we we look up look up value comma آپ چاہو تو یہاں name range کا استعمال بھی کر سکتے ہو چاہو تو بیسے آپ کر لو اس کو تو اس کو میں لکھا comma اب مجھے price کون سے میں kolum میں second میں comma مجھے exact value شاہی ہے میں یہاں سے approximate نہیں کر سکتا کیونکہ یہ price ہے یہ descending order میں نہیں ہے ٹھیک ہے اگر آپ اس کو descending order میں کر لو تو آپ اس کو approximate match بھی کر سکتے ہیں اور میں enter کر رہا ہوں تو فوٹ بال کے لئے اس نے دیئے 36 اگر میں اس کو drop down کر کے کسی اور کا soft balls کا کروں تو soft ball ہمارے پاس soft ball یہ 31.6 ٹھیک ہے تو drop down list کا یہ فائدہ ہے کہ آپ کو بار sell میں نہیں جانے کی ضرور پڑے گی اس طریقے سے اگر میں first کر لیتا ہوں اس کو delete کر دوں اور اس کو بھی delete کر دوں اور میں یہاں پہ drop down list بنا دوں کہ مجھے کیا چاہیے data validation چاہیے یہاں پہ کیا چاہیے allow میں کیا چاہیے list چاہیے list کے بعد مجھے source دینا یا range دینا اس کو range کیا اس سے مجھے value find out کرنی تو یہ پورا میں نے data اس کو select کر دے دیا کہ مجھے list دے دیکھ اور then اس کو OK تو یہ میری drop down list بہنگے price کے لیے آپ کو بتا is equal to we look up look value comma table array comma then price کا معلوم کرنا ہوں second comma zero ٹھیک ہے اس جانے sold کے لیے کروں گا is equal to look up look up value اس سے search کرنا comma table array پورا table کرنا مجھے select comma sold item کس میں تیسرے column میں comma accept میں چاہیے zero bracket close ٹھیک ہے اب یہ drop down list سے اگر میں دیکھوں تو مجھے کیا دیتا ہے یہ باسکٹ بول دیکھیں تو 47 23 ٹھیک کسی بھی value اگر آپ change کرنے چاہیں تو یہ اس کو اس کی value return کر دے گا ٹھیک